بسم اللہ الرحمنی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین انیس سو انتر میں امریکی خلاباز نیل آرم سٹرانگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے چاند پر پہلا قدم رکھا اس کے حوالے سے مختلف اخبارات میں یہ خبریں بھی آئیں کہ نیل آرم سٹرانگ جب خلا سے واپس آیا اس نے اسلام قبول کر لیا انیس سو تریسی میں ملیشی اور سری لنکا کے اخبارات میں خبر شائع ہوئی کہ چاند پر قدم رکھنے والے پہلے خلاباز نیل آرم سٹرانگ جب چاند پر گئے تو انہوں نے وہاں ایک آواز سنی پہلے تو انہوں نے اسے وہاں خیال کیا مگر پھر ان کے ساتھیوں نے بھی اس آواز کو صاف سنا بعد ازاں جب وہ مختلف ممالک میں لیکچر دینے گئے تو مصر کے دارالحکومت کاہرہ میں بھی ان کا جانا ہوا اور انہوں نے وہی آواز سنی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو ازان کی آواز ہے انہیں بہت تعجب اور حیرانی ہوئی اور انہوں نے اسلام کے بارے میں تحقیق اور متعلق شروع کیا اور بالاخر متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا یہ خبر دنیا کے بہت سے اخبارات میں چھپی آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ خبر کتنی درست ہے کیا نیل آرم سٹرانگ واقعی اسلام سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا کیا اس نے چاند پر ازان کی آواز سنی تھی اور دوبارہ مصر میں اس کی تصدیق ہوئی سامین جیسے ہی یہ خبر اخبارات میں چھپی نامور عالم دین اور مورخ مولانا وحید الدین خان انہوں نے نیل آرم سٹرانگ کو خط لکھ کر اس خبر کے بارے میں پوچھا جواب میں نیل آرم سٹرانگ نے ذاتی دستخطوں سے خط کا جواب دیا اور اس نے لکھا کہ آپ کے خط کا شکریہ میرے اسلام قبول کرنے کی خبریں ازان کی آواز کو چاند پر سننا اور اس کے بعد کاہرہ میں جانا یہ سب منگھڑت واقعات ہیں نیل آرم سٹرانگ نے لکھا کہ میں کبھی مصر گیا ہی نہیں وہاں ازان کی آواز سننا یہ تو سوچ سے بھی بالاتر ہے ملیشیا انونیشیا اور دوسرے مقامات کے کچھ رسالوں اور اخبارات نے بھی یہ خبریں بغیر تصدیق کے چھاپی ہیں اس پر نیل آرم سٹرانگ نے معذرت کی کہ لوگوں کو میرے اسلام لانے کے حوالے سے غلط فہمی ہوئی ہے ناظرین اس کے بعد خود امریکن گورنمنٹ نے بھی جب یہ خبریں ہر طرف پھیلیں تو انہوں نے حکومتی سطح پر اس خبر کی تردید کی کہ نیل آرم سٹرانگ بلکل بھی اسلام قبول نہیں کر چکا نیل آرم سٹرانگ کے بارے میں اگر ہم مزید جانے تو نیل آرم سٹرانگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا ان کی والدہ خاصی مذہبی خاتون تھی نیل آرم سٹرانگ خود عیسائی مذہب کے حوالے سے بھی بہت سے شکوک و شبات کا شکار تھا وحی الہی اور دیگر چیزوں کا منکر تھا تو ایسے شخص کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہو یہ حقیقت کے خلاف ہے لہذا صاحبین یہ ایک مغالطہ ہے کہ نیل آرم سٹرانگ نے اسلام قبول کر لیا تھا ناظرین اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے لیکن اگر کسی شخص نے اسلام قبول نہ کیا ہو اور وہ کسی اور دین پر فوت ہوا ہو تو اس کو خامخہ اسلام کے خاتے میں ڈالنا بھی کسی طرح درست نہیں ہے موسیقی موسیقی